اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں خوش ہیں الحمدللہ میں بھی برکل ٹھیک ہوں دو تین دن سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی تو کچھ مصروفیت تھی اس وجہ سے تو معذرت ہے اس کے لیے آج میں آپ کے لیے بہت زبددست بہت انفرمیٹیو سے ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ گھر میں جو ہے وہ اگر نیوبارن ہو آپ کے ہاں ماشاءاللہ سے کوئی بچے بگرہ کی بلادت ہو تو گھر میں آپ بچوں کے لیے کس طرح کپڑے بنا سکتے ہیں بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ایک ماں کی جو خواہش ہوتی ہے گھر میں بنانے کی یا کہ مطلب اپنے ہاتھ سے بنا کے پہنانے کی وہ ایک علاقی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ جو ہے وہ اگر سلائی کا کامندہ کر سکتا ہو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کروں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے اب آج کل بہت زیادہ سردی کا موسم ہے تو آج کل بہت زیادہ سردی کا موسم ہے تو اس موسم میں اگر جو بچے پیدا ہوں اگر ان کو گھر میں فالا لین جو ہوتی ملتی ہے یہ ہے فالا لین کا کپڑا یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے جو ہے وہ اس میں گرم والی بور ہوتی ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ سادہ ہوتا ہے اس طرح اس کے ڈیفرنٹ پرنٹس ہوتے ہیں یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پرنٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے اس کے جو ہے وہ اندر کی سائٹ پہ بھی سادہ کپڑا ہے لیکن باہر کی سائٹ پہ یہ ہلکا ہلکا پرنٹ بنا گیا ہے تو ایسے خوبصورت سے چھوٹے کپڑے آپ بچوں کو گھر میں بنا کے بنائیں تو بہت ہی خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ نرم اور گرم بھی ہوتے ہیں تو چلیں جی آج میں آپ کو یہ بنانا بتاؤں گی کہ ہم بچوں کے کپڑے گھر میں کس طرح بنا سکتے ہیں تو بچوں کو بلکل چھوٹا سا ناپ ہوتا ہے تقریبا یہ جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ کے ایک بالشت کریں تو اتنے سی بچے کی شہر تیار ہوگی اور چھٹی چھٹی بازو سی ہوتی ہیں تو چلیں میں آپ کو ناپ کے ساتھ بنانا بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح کپڑے بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو ملتا ہے یہ والا کپڑا ہے نا اس کی میں کٹنگ نہیں کروں گی یہ ایسے ہی ہم ایزا چادر جو ہے وہ یوز کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایسے میں نے کر کے اس کو بچھا لیا یہاں سے کونے سے آپ اس کو فولڈ کریں اور اس میں بہت ہی اچھا ہی ہوں بچے کو ڈال کے آپ لپیٹ سکتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ اس میں سویا رہتا ہے تو یہ ایک چادر سی بنی بنائی ہے تو اس کو میں اس ویڈا سے اس کی میں کٹنگ نہیں کروں گی تو جو دوسرے کپڑے میں کٹنگ کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو یوں ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیا تو تقریباً یہ ساڑھے چھے انچ ہم چڑائی میں اتاریں گے یہ جو شرٹ ہم بنائیں گے شرٹ ذرا بچوں کو پینانی آسان ہوتی ہے چاہے بوائے ہو یا گرل ہو تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بتا ان کی چھوٹے چھوٹے عزاز سے ہوتے ہیں تو پھر وہ تاکہ ان کو تنگی تکلیف نہ ہو تو اس طرح ہم جو ہے وہ یہ ساڑھے چھے انچ جو ہے وہ ہم اس کی چڑائی رکھیں گے اور بارہ انچ تک ہم تقریباً اس کو لمبا رکھیں گے بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا یہ اور ادھر سے جو ہے وہ ہم اس کی یہاں سے تھوڑا یہ ترچھا پانا ہے تو یہ ہم یوں کٹنگ کر کے ٹھیک کر دیں گے تو میں اس طرح پیس اتار کے آپ کو بتاتی ہوں تو چلیں جی پیس یہاں پہ اتر گئے ہیں اور یہ دیکھیں دو فرنٹ کے پیس ہیں تھوڑے تھوڑے میں نے آگے ایک انچ بڑھا کے رکھیں کیونکہ ان کو اندر جو ہے وہ فرنٹ کے سائیڈ پہ ہم نے اندر ان کو فولڈ کرنا ہے یہاں سے تو یہ تھوڑے تھوڑے سے بڑھیں گے اور جو بیک کا پیس ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بس یہ اتنا سے ہے تو چوڑائی میں آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں 11 انچ تقریباً چوڑا ہے اور لمبائی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 انچ بس ہم نے رکھنے اس سے زیادہ نہیں رکھنے کیونکہ چھوٹا بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور اتنے لمبے لمبے کپڑوں اس کو ضرورت نہیں ہوتی تو یہ ہیں اوپر سے یہ دیکھیں ایک انچ ہم یوں فولڈ کریں گے اوپر والا پیس کیونکہ یہ اوپر شارٹ ہے تو اوپر بٹن ٹیک وغیرہ بنے گی تو یہ تقریباً مطلب ایک بالشت بچے کی جوڑا وہ ماشاءاللہ سے سینہ ہوتا ہے تو اس کو یہ کافی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو برابر تیہ کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تیرہ وغیرہ اور اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ اتنا سا تیرہ اس کو کافی ہے تقریباً آٹھ ہنچ کے برابر اندازن یہ بنایا جاتے ہیں کپڑے ایک یا دو جوڑے بنایا جاتے ہیں پھر آہستہ سے بچہ ماشاءاللہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ اور بن جاتے ہیں جو پہلے جوڑے ہوتے ہیں وہ اتنے کافی ہوتے ہیں تو یہاں پہ کندے کا نشان لگا لیں گی تقریباً پانچ ساڑھے پانچ میں نے ڈاؤن رکھا ہے وہ تنگ تنگ سے کپڑے نہیں بنانے بس جیسے صاحب سے ماری بازو ہے اس کا کندہ ہے اسی صاحب سے ہم جو ہے وہ شرٹ کا بھی کندہ کٹ لیں گے آپ چاہیں تو دونوں کو ملا کر بھی کٹ سکتے ہیں اور کیونکہ بچوں کے کپڑوں میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا تو میں نے تھوڑا تھوڑا فرنٹ والا جو گہرا کٹ ہے اور اوپر سے جو ہے وہ ان کو برابر کر کے کٹ دیا تو اسی طرح ہم گلہ کٹ لیں گے اس کا گلہ بھی اندازے کے مطابق آپ دو سے ڈھائی انچ جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں فرنٹ والا اور بیک والا جو ہے وہ ہم ہلکا سا بعد میں جب جوڑیں گے نہ کندے تو اس وقت ہم کٹنگ کر لیں گے اس کی تو یہ ایک پرفیکٹ ناپ ہے بلکل آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس ناپ کی جو ہے وہ اس ناپ کے اوپر آپ بچوں کے جو ہے وہ زیرو سائز کے کپڑے کٹنگ کر سکتے ہیں تو شاید ہماری کٹنگ ہوگی ہے ایک جو ہے وہ میں بلکل یوں ہی سادہ سی ہوں گی اور دوسرے پہ جو ہے میں آپ کو پائپنگ لگا کے بتاؤں گی دو طرح کے ڈیزائن میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو جو بھی اچھے لگیں آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح بازوں کی بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ہلکی ہلکی بس میں نے دو سے ڈھائی ڈاؤن کر کے تو اس کو تھوڑی سی اوریپ دے لیتے ہیں اور فرانٹ پہ کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فرانٹ جو وہ بچوں کو پہنانے میں آسان ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کھلی ہوگی تو اچھی بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی شرٹ کی کٹنگ اور اسی طرح سیم ہم ٹراؤزر کی کٹنگ کر لیتے ہیں ٹراؤزر بھی میں نے ہوں تیہ کر کے رکھا ہوئے چوڑائی میں تقریباً یہ ہے سات انچ یہ ڈبل فولڈ کپڑا ہے دو پیس ہیں اور لمبائی میں میں نے پندرہ انچ رکھا ہے تو پندرہ انچ کافی انف ہوتا ہے کیونکہ آسان غیرہ ہم نے اس کا ساتھ رکھنا ہے پیمپر غیرہ بچوں کو پہنایا جاتا ہے سات انچ چوڑائی بھی میں نے اسی وجہ سے رکھی ہے تو یہاں پہ آٹھ انچ کا نشان ہم لگا لیتے ہیں بچوں کے کروچ سائز جو ہوتا ہے کیونکہ اوپر سے بھی دو انچ فولڈ بھی ہوگا تقریباً ڈیڑھ ہو جائے گا جو اوپر سے ہم لاسٹک ڈالنے کے لیے کریں گے اور نیچے سے بھی تھوڑ تھوڑ پانچے فولڈ ہو جائے گے تو یہ پندرہ انچ رکھا ہے تو تیار ہو کے تقریباً یہ تیرہ ساڑھے بارہ تیرہ ہی آجے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ٹراؤزر کی کٹنگ کر لی بس اس کو سینہ تو سیمپل آسان ہے دو سلائیں آپ درمیان اور ایک روچ کی لگائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پانچے فولڈ کر کے اور ان کو میں پہلے سلائی کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو شرٹ جو ہے وہ دونوں الگ الگ سینے کے لیے بتاؤں گی تو دوسری جو ہے وہ ہم شرٹ کٹنگ کرتے ہیں اس کو ہم گولائی میں تھوڑا کٹنگ کریں گے فرانٹ جو ہے وہ میں اس کی بڑھا کے نہیں رکھی بلکل برابر ہے دو پیس ہوئے ہیں فرانٹ کے لیکن جو بٹن ٹیک ہم جہاں سے بنائیں گے اس سے اوپر سے بھی ہم گول گلہ کٹنگ کریں گے اور نیچے سے بھی تھوڑی سی گولائی دیں گے اس کے بعد یہاں پائپنگ لگائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت پھر سوٹ تیار ہوگا تو یہ میرے پاس ایک سکین کرنگ کا کپڑا ہے اس کی میں میچنگ میں اس کے ساتھ پائپنگ لگاؤں گی تو ایسے سوٹ بچوں کو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں چلیں جی فرانٹ سے ہم اس کی ہلکی سی جو ہے وہ گولائی دیتے ہیں شرٹ کی اس طرح خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور باقی گلہ جو ہے وہ کیونکہ ہم نے اس کی بین نہیں دگانی تو اس وجہ سے ہم نارمل سا گول گلہ اس کا کٹ لیتے ہیں باقی سیم اسی شرٹ کی طرح ہم اس کے کندھے اور بازو گرہ کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں بازو ہے میرے پاس پانچ ان چڑھائی میں نے بازو کی رکھی ہے اور تقریباً چھے سے سات انچ لمبے میں نے بازو رکھی ہے بس اس سے زیادہ بازو کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے فرانٹ کی کٹنگ کر لیا اور ہلکی سی ساتھ میں نے جو ہے وہ بیک کی کٹنگ کر لیا بس اتنی سی بچوں کی کٹنگ ہوتی ہے باقی سائیڈ کی کوئی فٹنگ ور آپ نے نہیں دینی جتنا کپڑا ہے بس اتنی رکھ کے آپ سلے لگا لیں پہلے ہی میں نے اتنا زیادہ فالتو نہیں رکھا ہوا تو اب جو یہ بلو کلر کا میں نے کٹنگ کیا اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں بیک میں نے دیکھیں بچھا دیا اس کے اوپر یہ فرانٹ جو ہے اس کی میں نے جو ایک ایک انچ ایکسٹرہ رکھا تھا وہ میں نے اندر فول کر کے سلائی لگا دیا اب اس کے اوپر میں دونوں فرانٹ کے پیس بچھاتی ہوں اور پہلے ہم ان کے سائیڈیں یا کندھیں وغیرہ جوڑ لیں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بازو جوڑیں گے تو یہ سائیڈ کی سلائیاں لگا لیتے ہیں پہلے کندھوں کی سلائیاں لگائیں گے بازو کیونکہ ہمیں جوڑ لیں گے تو پھر بازو ایک ہی بار جوڑ کے تو پھر اس کے بعد ہم سائیڈ کی سلائی لگا دیں گے تو کندھوں سے سٹارٹ کرتے ہیں تیرہ یہ مطلب جو ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں ایک نارمل سلائی لگا دیتے ہیں بس سلائی آپ جتنی بھی نفاست سے لگائیں گے تو اتنے آپ کے کپڑے سے لے یہ بہت پیارے لگیں گے اب کندھوں کی سلائیوں ہم نے لگا دی ہیں اس کے بعد ہم سب سے پہلے بازو جوڑتے ہیں سمپل بازو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ رکھ کے جوڑ لینے ہیں کیونکہ ذرا ذرا سے بازو بڑے تھے اور شایڈ کے کندھے تھوڑے تھوڑے چھوٹے تھے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی جو ہے وہ ہلکی ہلکی کٹنگ اور کر دیا تو اب یہاں پہ بازو جو ہے وہ نارمل اس کے اوپر رکھ کے تو ہم جوڑ لیتے ہیں پہلے وقتوں میں جو ہے وہ کپڑے گھر میں بنایا جاتے تھے اور اکثر عورتیں جو ہے وہ ہاتھ سے سلائی کر لیتی چھوٹے چھوٹے ٹانکی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ یہ بہت نرموں ملائم ہوتے ہیں کپڑے تو اس وجہ سے ہاتھ سے بچوں کے کپڑے گھر میں بیٹھ کے سلائی کر لیتی تھی تو اب جو ہے بازاروں میں بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن جو ویلیو اور جو خوبصورتی گھر کے کپڑوں میں ہوتی ہے وہ بازار سے آپ جتنے مہنگے بھی خریدنے ان میں نہیں ہوگی اور یہ تو ویسے بھی شوق کی بات ہوتی ہے اگر آپ کو پسند نہ تو آپ سی لیں تو ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا تھا تو چلیں میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اچھا اسی طرح میں نے اب نیچے سے فولڈ کر لیا سارا دامن بھی نارمل جو فولڈ کرنا ہوتا ہے اب میں گلہ بناؤں گی گلہ بنانے کے ایک پراپر طریقہ ہے یہ دیکھیں بچے کے گلے پہ ہم جو اورے پٹی ہے یہ میں نے تقریباً دو انچوڑی لگائی ہے دو انچوڑی لگائی ہے اور اس میں میں جوڑ ڈالوں گی مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی چھوٹی ہوگی اس کے بعد میں نے پریس کر لیا اس کو دبل فولڈ کر لیا اور میں یہ ہلکی سی اوپر بین لگا دوں گی کوئی بکرم گرہ ہے بلکل بھی نہیں اس کے اندر ڈالی نارمل کپڑا اسی کو میں نے فولڈ کی اور یہاں پہ میں گلے کے اوپر رکھے اس کو سلائی لگاؤں گی کونے سے ہم بلکل چھوٹا سا اس کو باریک سا رکھیں گے اور آگے درمیان میں سے یہ تقریباً آدھی پون انچ کے قریب چھوڑی ہو جائے گی تو ٹوٹل ایک انچ چھوڑی میں نے رکھی ہے تو سلائی لگنے کے بعد یہ تھری بائی فورڈ رہ جائے گی بس اس طرح آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے زیادہ نارمل گلے اور پٹی کو رکھ کے تو آپ نے یہ بچے کو بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے اور اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو سمپل گلے کو اندر فورڈ کر کے ہلکی ہلکی ترپائی بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو میں نے اس ویڈے سے یہ والا آئیڈیا دیا ہے پھر اس کو اندر کی طرف فورڈ کر کے اور ایک سلائی آپ اس کے اوپر لگا لیں اس طرح اندر کی طرف مڑ بھی جائے گی اور مضبوط بھی ہو جائے گی تو ایک سلائی ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یہاں یہ ہمارا بڑا خوبصورت سا سوٹ تیار ہو گیا ہے تو میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے اوپر میں نے میچنگ میں بٹن لگائے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے حساب کے زیرو سائز بٹن ہے اور ساتھ جو ہے وہ اس کا ٹراؤزر بھی بن گئے تو یہ تھا ایک سوٹ بہت ہی پیارا بہت یونیک سا بن ہے تو اب ہم دوسرا سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا جو ہے وہ میں نے تقریباً یہ دیکھیں فرنٹ بیک اس کی جوڑی بھی یہ کندھے بازو جو پہلے میں نے جیسی شارٹ کے بتائیں آپ کو سیم اس طرح میں نے جوڑ لیئے اب اس کا ہم نے گلا نہیں لگانا ہم نے پائپنگ لگانی ہے تو یہ دیکھیں گلا جو ہے وہ جو نیچے والا ہوگا اور نیچے والا دامن شامن یہ سب ہم ایک ہی بار پائپنگ لگائیں گے تو اس کے لئے ہم پہلے سائیڈ کی سلائی لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ جو گلائی والا ہم نے سارے کٹنگ کیویا ہے یہ ہم پائپنگ لگائیں گے تو پہلے ہم یہ سائیڈ کی سلائی لگا لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے بازو جوڑے ہیں اور یہاں میں نے دیکھے بازو کے آگے بھی پہلے پائپنگ لگالئے ہیں پائپنگ لگانے کے بعد ہم سائیڈ کی سلائی لگائیں گے تو نارمل جس طرح پائپنگ لگاتے ہیں آپ آڑے کپڑے کی اس طرح میں نے یہ پائپنگ کٹنگ کی ہے اور اس کو ہم اندر فول کر کے جتنی آپ نے سلائی دیا اس حساب سے آپ اس کو باہر نظر یوں کر کے باہر نظر آئے گی اندر کے سائٹ پہ یوں دبل فولڈ ہوگی جو ایکسٹر ہیں وہ ہم نیچے فولڈ کر دیں گے اور باقی سامنے ہماری اتنی نظر آئے گی جتنی آپ نے سلائی میں کپڑا دیا ہوگا تو اس سے ذرا یہ ڈیزائن بھی خوبصورت ہو جائے گا اور یونیک بھی لگے گا تو پائپنگ ہماری لگ گئی ہے اب ہم سائٹ کی سلائی لگا لیتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بچھا لیا اور سیدھا کر لیتے ہیں ہم اس کو اب جو پرنٹ والی سائٹ ہماری اوپر آگئی ہے اب ہم اس کے اوپر پائپنگ لگاتے ہیں تو یہ میں نے اوریپ پٹی ساری کاٹ لی ہے پائپنگ ہمیشہ اوریپ کپڑے کی لگتی ہے یہ بہت ضروری ہے بس اب ہم نیچے میں نے دامن سے ہاف سے میں نے سٹارٹ کی ہے تو یہاں سے آپ سٹارٹ کریں اور پھر یہاں پہ آکے ایڈ کر دیں ایک سرے سے لگانی شروع کرنی ہے اور دوسرے سرے تک لگانی ہے تو یہ جو گلائی کاٹی ہے نا ہم نے فرنٹ والے پارٹ کی تو اس پہ یہاں پہ آپ نے بڑے آرام سے پائپنگ کو جو ہے وہ گھومانا ہے تاکہ ڈیزائن جو ہے وہ ڈسٹارب نہ ہو گلائی جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے اسی طرح گلے کے اوپر سے بھی میں نے گلائی کٹنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ بھی آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے اور اسی طرح کرتے کرتی ہے ساری پائپنگ لگ جائے گی تو اس پائپنگ کو سیم بازوں کی طرح ہم اندر فولڈ کر کے اور باقی جو جتنی سلائی لگائی ہیں اتنی سامنے نظر آئے گی اور ہم اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیتے ہیں ایک سلائی پہلے میں نے پائپنگ کے ساتھ لگائی ہے اور پھر ایک اس کے بعد بھی لگائی ہے تاکہ نیٹنس آجائے تو یہ تھی میری آج کی زبردست یونیک سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور کوئی اور آئیڈیاز یا کوئی اور چیز آپ کو چاہیے سیکھنی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ